کانگریس کے ورشنیتا اور پورو سانسد سندرلال تیواری کا ریوہ کے سنجائے گانتھی اسپطال میں علاج کے دوران ندھن ہو گیا دل کا دورہ پڑھنے کے بعد انہیں اسپطال میں بھرتی کروایا گیا تھا تیواری ریوہ سے سانسد رہ چکے ہیں ساتھی دوہزار تیرہ میں ودھائیق نرواجت ہوئے تھے جبکہ پچھلے ودھانسوا چناؤں میں انہیں گوڑ سیٹ سے ہار کا موہ دیکھنا پڑا تھا سندرلال کے ندھن کی خبر ملنے کے بعد سمرتھکوں میں شوک کی لہر چھا گئی ہے سندرلال تیواری مدھو دیش میں سفید شیر کے نام سے مشہور تھے اور پورو دھان سبھا دھاکش دیوانگت شریہ نیواز تیواری کے بیٹے تھے تو راجنیتک روپ سے دیکھا جائے تو ایک بڑی کشتی یہاں مدھو دیش کے راجنیتی میں دیکھنے کو مل رہا ہے پورو سانسد سندرلال تیواری کا ندھن ہوا جنہیں سفید شیر کے نام سے لوگ جانتے تھے کیلئے اس خبر پر ہمارے سیوگی ویجیندر پانڈے جبلپور سے سیدھے جڑے ویجیندر کس طرح کی خشتی دیکھی جائے کانگریس کے لیے اور پورے راجنیتک جو وہاں پر جو سینیریو ہے جو راجنیتک یہاں ان کے بیچ کس طرح کا محول ہے دیکھیں اگر ویجیندر کی راجنیتک یہ بات کی جائے تو دو بڑے چہرے ہوا کرتے تھے ارجن سنگھ اور سری نواز تیواری دونوں کے ہی ندھن کے بعد دونوں کے بیٹے یعنی کی ارجن سنگھ کے بیٹے اجیسے راہول اور سری نواز تیواری کے بیٹے سندرلال تیواری یہ دو بڑے کدداور نیتہ کانگریس پارٹی کے پورے ویجیندر انچل میں مانے جاتے تھے اور تمام کارکرتہ سے لے کے آلہ کمان بھی ویند میں پارٹی کی تمام جو رنیتیاں ہوتی تھی اس کو لے کر ان دو چہروں پر آشرت رہتے تھے لیکن جس طرح سے آج سندرلال تیواری جی کا ندھن ہوا ہے پورو سانسد رہے ہیں پورو ویدھائک رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو ایک قرارہ جھٹکہ لگا ہے کیونکہ بیٹے ویدھان سوا چناؤں میں جو دوہزار اٹھارہ کا چناؤں ہوا اس میں تیس سیٹوں میں سے کانگریس پارٹی میں چھ سیٹوں پر سمٹ کر رہ گئی تھی تو ایسے میں جو تمام رنیتیاں تھی وہ یہی تھا کہ جو یہاں کے دگج نیتا ہے وہ ان کی مارک درشن میں پارٹی آگے بڑھے گی سندرلال تیواری بھی ایسا ہی ایک بڑا نام تھے 1999 میں سانسد چنے گئے تھے ریوہ سے اور اس کے بعد 2013 میں ویدھائک بھی رہے تھے حالانکہ 2018 کا جو چناؤں تھا وہ وہ گڑھ سیٹ سے ہار گئے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ میں بڑے کدہور نیتا انہیں مانا جا سکتا تھا اور آج ان کے نیدھن کے بعد پورے ریوہ میں ہم کہہ سکتے ہیں پورے وندھک شیطر میں کہہ سکتے ہیں کہ شوک کی لہر ہے جو جانکاری ملی ہے اس کی مطابق آج امہیہ ایستیت اپنے نواز پر ہی تھے ریوہ میں ہی تھے سندرلالتیواری اور انہیں ہارٹ اٹیک آیا طبیعت بگڑنے پر انہیں ریوہ کے سنجے گاندھی ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا جہاں ان کا علاج کے دوران نیدھن ہو گیا اب ان کو واپس گھر لائیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کل ان کے جو گرہ گرام ہے سیونی وہاں پر انتیم سنسکار کیا جائے گا لیکن جیسے ہی سندرلالتیواری کی نیدھن کی خبر راجنیتک گلیاروں میں پہنچی ہے ویسے ہی تمام جو دگج نیتا ہیں بھلے وہ موجودہ بھاچپا کے سانساد ہو جناردن میشریہ کانگریس پارٹی سے جڑے ہوئے تمام آلہ نیتا ہو سبھی ان کے نیوازستان پہنچ رہے ہیں پورے ریوہ میں ہم کہہ سکتے ہیں وند شیطر میں کہہ سکتے ہیں کہ شوک کی لہر ہے کل انتیم سنسکار کیا جانا ہے جس میں کئی دگج بھی شامل ہوں گے ریوہ کی بڑی تعداد میں جنتا بھی شامل ہوگی لیکن جہاں تک راجنیتک نقصان کی ہم بات کریں تو آگامی جو لوگ سوا چناؤ ہے پارٹی لگاتار نیتیاں بنا رہی ہے وند میں جو سیٹ بیک ویدھان سوا چناؤ میں ملا تھا اس کو اس کی پرتیپورتی ایک طرح سے یہاں کرنے کی پوری رنیتیاں تھی اور ایسے میں ایک دگج نیتا کا جس کی اگوائی میں کارکرتاؤں کو آگے بڑھنا تھا اس کا نیدن ہو جاتا ہے تو یہ اپورنی شتی جو ہے نہ صرف کانگریس کے نیتاؤں کے لیے بلکہ وند کشیتر کی راجنیتی کے لیے بھی سندر لال تیواری کے نیدن کو مانا جا رہا ہے ویجی اندر تو ایک پوری کشتی جسے کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا ایسی شتی یہاں پر ہوئی ہے راجنید کشیتر میں فلائرز جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑی کشتی کے روپ میں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کانگریس کے پورو سانسد کو یہ نیدھن کو ایک بڑی کشتی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے ویجی اور ریوک کشیتر میں ایک بڑی کشتی ہے آئی آپ کو سراتے ہیں کہ ان کی نیدھن پر کیا کچھ پرتکریہ نیتاؤں نے دی ہے ایک بڑی کشتی ہوئی ہے اسی گروپ سے وہ ایک عام آدمی کے لیے شکریہ رہتے تھے سماج اور دیس کے بارے میں ان کا چندگن بہت سپس تھا اور ریوہ جلے کو چھتی ہوئی ہے مجیستر تکرات نیردان کی ان کے پریاروں کے ساتھیوں وہ سنبھل کران کرے